جوارش آملہ کے بارے میں بتائیں کہ یہ ہم کیسے استعمال کریں اور اس سے ہمیں کیا کیا فوائد آسل ہو سکتے ہیں تو ایک مکمل ویڈیو تفصیل کے ساتھ آپ کے لئے بنا رہا ہوں انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی آپ اس کا برپور فائدہ اٹھائیں گے تو دوستو جوارش آملہ جو ہے یہ ہمیں مختلف کمپنیز کی مل سکتی ہیں کوئی بھی کمپنی کی آپ لے لیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کرشی کی لیں یا کرشی والوں کی لیں یا ہمدرد والوں کی لیں جن کی بھی آپ کو مل جائے یہ بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے بہت زبردست ماجون ہے یہ آپ لے کر استعمال کر سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں اس کے فوائد کی لیکن فوائد کی بات کرنے سے پہلے آپ سب سے غزارش ہے کہ اگر چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ پیل لگے آئیکن کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر جو ہے نا ویڈیو آنے والی نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بہت سانی ملتی رہیں دوستو اسی چینل پر ہم اپنے جو ہے نا آزمودہ اور مجرب نسخہ جات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید کروں گا آپ کو اس چینل سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو بات کرتے ہیں جوارش آملہ کی تو جوارش آملہ اس میں سب سے پہلی جو چیز آملہ اس کی مین جز ہے اور آملہ جو ہے نا وائٹامین سی سے برپور ہوتا ہے اس میں وائٹامین سی بہت ہی زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں تو دوستو وائٹامین سی جو ہوتے ہیں یہ ہماری سکن کو صاف رکھتے ہیں اس سے ہماری سکن نکھر جاتی ہے بہت پیاری سکن ہماری دیکھنے میں آتی ہے ملائم ہو جاتی ہے صاف اور شفاف ہو جاتی ہے آملہ کا جو استعمال ہے یہ ہمارے بالوں کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے کالا کر دیتا ہے بالوں کی رنگت کو اور دوسرا یہ ہے کہ بال گرتے روپتا ہے ٹھیک ہے جی تو آملہ کے جو فوائد کی بات کریں تو بہت ہی زیادہ فوائد ہیں تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک جوارش آملہ ہے تو میں آپ کو جوارش آملہ کے بارے میں گائٹ کرنے جا رہا ہوں مکمل ویڈیو کو دیکھئے گا تاکہ ہر چیز آسانی سے سمجھ میں آ جائے دوستو یہ ایکچولی میدے کے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے یہ آپ نوٹ کر لیں کہ میدے کے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں ٹھیک ہے میدے کے ریلیٹڈ ہمیں میدے میں جلن ہے میدے میں درد ہے میدہ کمزور ہے پوک کم لگتی ہے کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا ہے یا پھر آپ تھوڑا بہت کھانا کھانے کے بعد ایسا آپ فیل کرتے ہیں کہ بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہے ڈک ہو جاتا ہے اور اپھارا ٹائپ ہو جاتا ہے گیس ہو جاتی ہے کبز کی پرابلم ہوتی ہے انتڑیوں میں خوشکی رہتی ہے یعنی کہ میدہ تضابیت پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر آپ کا جو ہے نا ہائی رہتا ہے تو یہ تمام جو میدے کے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کا حل آپ جوارش آملہ سے کر سکتے ہیں جوارش آملہ ایک زبردست قسم کا مجون ہے میدے کے ریلیٹڈ آپ سب جانتے ہیں کہ جب تک ہمارا میدہ تندرستہ ہے ہمارا تمام وجود تندرستہ ہے جب ہمارا میدہ ڈسٹراب ہوتا ہے تو ہمارا تمام جسم کے جو آزاں ہیں سب ڈسٹراب ہو جاتے ہیں کیونکہ سٹارٹ اپ یہاں سے ہوتا ہے جب ہم کوئی خوراک کھاتے ہیں موہ کے رستے جب اس کو چبا کر نگلتے ہیں تو سب سے پہلے جس جگہ پر ہمارا کھانا یا ہماری وہ چیز رکتی ہے تو وہ میدہ ہے میدہ میں جب چیز چلے جاتی ہے وہاں پر پھر قدرتی عمل سے پیسٹ کی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر پیسٹ کی شکل اختیار کرنے کے بعد میدہ ان کو آگے جو ہمارے تمام پارٹس ہیں ان کو سپلائی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے تمام پارٹس کو خوراک مل دی ہے تو دوستو آپ نے جوارش آملہ کا جو استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سیکرلی یہ کہ اگر آپ کے جو ہے نا موں کے اندر ٹھیک ہے جی کافی ایسے پیشنٹ کے سوالات ہوتے ہیں کہ ہمارے موں میں چھالے بن جاتے ہیں تو حکیم صاحب ہمیں بتائیں کہ یہ کس وجہ سے بنتے ہیں تو دوستو آپ کو میں واضح کر کے بتا دیتا ہوں کہ ہمارے موں کے اندر جو چھالے بنتے ہیں یہ صرف اور صرف میدے کی خرابی کی وجہ سے بنتے ہیں ہمارا میدہ جو ہے تبخیر پیدا کرتا ہے تبخیر کا مطلب ہوتا ہے کہ میدے کے اندر جو لکوڈ تیار ہوتا ہے وہ جو ہے نا ہمارے میدے میں رک جاتا ہے جس کے رکنے کی وجہ سے میدے میں سویلنگ ہوتی ہے سویلنگ کی وجہ سے پھر جو وہ لکوڈ ہے وہ آگے نہیں جا پاتا ہے ٹھیک ہے جی وہ تحضابی مادہ جو ہے وہ آگے نہیں نکل سکتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسی وجہ سے ہمارے موں کے اندر جو ہے نا چھال بننا شروع جاتے ہیں چھالے بنتے ہیں کئی لوگوں کو ریڈ کلر کے نشانات جو ہے نا موں کے اندر بن جاتے ہیں کئی لوگوں کو ریشہ ٹائپ جس طرح کے جو ہے نا چھالے ہوتے ہیں وہ موں میں محسوس ہوتے ہیں تو جب پیشنٹ کو موں میں چھالے بن جاتے ہیں تو وہ کھانے پینے میں بہت ہی زیادہ ڈل ہو جاتا ہے یعنی کہ کوئی بھی چیز اگر وہ کھانے کی کوشش کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستو اس مسئلے کے لیے خاص طور پر آپ جوارش آملہ لازمی طور پر استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو دو چار پانچ دن کے اندر بہت ہی زیادہ امپروپمنٹ نظر آئے گی اس ماجون کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ یہ میدے کو ٹھیک کرتی ہے اور سیکنڈ یہ کہ موں میں جو چھالے بن جاتے ہیں ان کو بہت جلد ریموو کر دیتی ہے تو دوستو اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ نے ایک آدھی چمچ جو ہے چائے والی آدھی چمچ بچوں کو استعمال کروانی ہے اور یہ دن میں آپ نے دو دفعہ استعمال کروانی ہے اور جب اس کو آپ نے بچے کو دینا ہے آدھی چمچ اس کے بعد آپ نے اوپر سے اس کو سادہ پانی لازمی بلا دینا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح صبح اور اسی طرح شام دو ٹائم آپ نے آدھی چمچ بچوں کو استعمال کروانی ہے اور اگر بڑے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بڑوں کے لیے ایک چائے کا چمچ صبح اور ایک چائے کا چمچ شام یعنی کہ دو ٹائم آپ نے یہ مجون تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے انشاءاللہ چند دن کا استعمال آپ کو ناقابل یقین امپروڈمنٹ بتا دے گا ٹھیک ہے جی آپ نے بلاججک میدے کے ریلیٹڈ آپ کو جو بھی پریشانی ہے خاص طور پر موں میں چھالے ہیں اور میدہ تبخیر پیدا کر رہا ہے میدہ کمزور ہے بھو کم لگتی ہے ان تمام عوارض کے لیے آپ ہماری بتائی گئی یہ جوارش آملہ کسی بھی کمپنی کی لے لیں لازمی طور پر استعمال کریں بہت بڑے بڑے نسخے استعمال کرنے کی بجائے آپ یہ جوارش آملہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ناقابل یقین آپ کو جو ہے نا اس کے ریزلٹس سامنے آئیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک زبردست ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور جس چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مکمل گائٹ کیا جائے گا تو دوستو اسی بات کے ساتھ اپنے بھائی حکیم حافظ رحمان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ایک نئے نسخے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ